موسیقی 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 وزیراعظم کی زیرست دارت کبینہ کمیٹی برائے تاوانائی کے جلاس کمیٹی نے انڈیپینڈنٹ سسٹم اینڈ مارکٹ اپریٹر کی تشکیل کی اصولی منظوری تھی جس کی کبینہ سے توصیق کی جائے گی آئی ایس ایم او کو کمپنی زیٹ 2017 کے تحت ایس ای سی پی سے ریجسٹر کیا جائے گا آئی ایس ایم او بوٹ میں بجلی کے شعبے کے ماہرین کے سیمولیت یقینی بنائے جائے گی وزیراعظم نے کہا بجلی شعبے کے اصلاحات کے لیے ترجیحی بنادوں پر اقدامات کر رہے ہیں بجلی چوری نقصان کم کرنے کے لیے اقدامات تیز اور مؤثر بنا جائیں بجلی چوری میں ملاویس ملازمین کے خلاف میں اکمانہ کارروائی کریں بجلی شعبے کے اصلاحات چوری کے صدباب کے لیے جدید ٹیکنولوجی کے استعمال یقینی بنا جائے بیرون ملک مکیم پاکستان ہیو نے تین ماہ میں آئیم ایف پروگرام سے زائد رقم پھیج دی سٹیٹ بینڈہ کا پاکستان کی جام سے آتا تجھ ماجراری ترسلات زر کی مد میں ستمبر دوہزار چوبیس کے دوران دوہشاریہ آٹھ ارب ڈالر کی رقم آئی مجموعی طور پر مالی سال دوہزار پچیس کی پہلی سہمائی میں آٹھ اشاریہ آٹھ ارب ڈالر کی رقم آئی ترسلات زر مالی سال دوہزار چوبیس کی پہلی سہمائی کے مقافلے میں آٹھ ایس آشاریہ آٹھ فیصد بڑھ گئی ترسلات زر زیادہ تر سعودی عرب متحدہ عرب امراض برطانیہ اور امریکہ سے آئیں 25 دسمبر دوہزار چوبیس کو آئیم ایف نے پاکستان کے لیے سات ارب ڈالر کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری دی تھی کرپشن سکینڈل میں نیپ لاہور کی اہم ریکاوری تین کروڑ 68 لاکھ مالیت کا چیک پنجاب حکومت کے حوالے ترجمہ نیپ لاہور کا کہنا ہے ریکاوری سابق وزیرالہ پنجاب چہہدری پرویزلائی اور دیر کے خلاف تعمیراتی ٹھیکوں میں ایک بیس کیس میں ہوئی ایک کروڑ 72 لاکھ روپے سابق چیف فنانچل آفیسر اکرام نویز سے پلیب آرگین سے بھی وصول کیا گئے کرپشن سکینڈلز میں قومی دولت کے برامت دیگی نیپ کی اولین ترجیح ہے نیپ کے تمام اقدامات ملکی و عوامی مفاد میں ہوں گے پاکستان میں بہت سے کام بغیر آئین اور قانون کے ہی ہو جاتے ہیں جب عدالت میں عجیب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس وقت کوئی اعتراض نہیں کرتا چیف جسس و پاکستان کے دیامیر بھاشا ڈیمز فنڈ کیس میں ریمارکز کہا کیا سپریم کورٹ ڈیمز فنڈ میں موجود رقم رکھ سکتی ہے حکومت اپنے آپ کو کیسے اور کیوں مارک اپ دے رہی ہے یہ تو آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے حکومت پر مارک اپ کا بوش ڈال کر خوش ہو رہے ہیں کہ گیارہ ارب روپے بڑھ کر تئیس ارب ہو گئے سپریم کورٹ کے زدارہ اختیار میں ڈیمز تعمیر کی پیش رفت ریپورٹ مانگتی رہی عمل درامت بینس کی تشکیل کا آئین میں کوئی ذکر ہے میں نے حلف آئین کی بلدستی اور عمل درامت کا اٹھایا تھا عدالتی فیصلوں کا نہیں کیا ڈیمز فنڈ کی رقم حکومت کو دی جا سکتی ہے چیف جیسٹس کا استفسار عدالت نے قابل عمل تجاویز مانگتے ہوئے سماعت جمعہ تک ملتوی کر دی ٹیرمینل تبدیلی کیسے اس فیصل چوتری اور چیف الیکشن کمیشنر کے مابین تلخ جملوں کا تباتہ فیصل چوتری ایڈوکیٹ نے کہا مجھے ابھی انجو مکیل کے بیٹھے نے بتایا کہ ان کا رابطہ نہیں ہو رہا چیف الیکشن کمیشن نے استفسار کیا آپ کیا چاہتے ہیں وکیل فیصل چوتری نے کہا ہم یہاں بے ذکی کرانے نہیں آتے آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے کر رہے جس پر چیف الیکشن کمیشنر بولے آپ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے اپنی آواز نیچے رکھ کے بات کریں کہ اس کو چلنے دیں کمیشن نے فیصل چوتری کی درخواست پر سماس سترہ اکتوبر تک ملتوی کرتی رکن قومی اسمبلی انجو مکیل نے ایک بار پھر ٹرمینل جج پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا ٹرمینل جج پر اعتماد نہ ہونا ہی جج کو تبدیل کرنے کی ایک بڑی وجہ کسی بھی عوامی نمائندے کو ہٹانے کے لیے ہمیشہ ہائی لیول پیمانہ رکھا جاتا ہے ایک عوامی نمائندہ لاکھوں ووٹ لے کر منتخب ہوتا ہے ٹرمینل کسی جماز یا شخص کو نہیں کہہ سکتا کہ اگلی سماس پر لاس میں آئے میبر سن نسار دورانی بولے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں قانون فالو نہیں کہا گیا اور تاثب کیا جا رہا ہے وکیل انجو مکیل نے میبر سن سے مقالبے میں کہا لفت تاثب کے انتخاب کے لیے آپ کا مشکور ہوں خورم نواز کی درخواست پر سماس سترہ اکتوبر تک ملتوی بانی تحریک انصاف کے خلاف توہینی الیکشن کمیشن کیس وکیل فیصل چودری نے الیکشن کمیشن سے معذرت کر لی کہا اگر آپ کی دل شکنی ہوئی ہے تو معذرت کرتا ہوں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں میں آئندہ احتیاط کروں گا کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا آپ کو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں الیکشن کمیشن نے بانی پیٹے کے خلاف توہینی الیکشن کمیشن کیس کی سماس 22 اکتوبر تک ملتوی کر دی فاظ واپس چودری کے خلاف توہینی الیکشن کمیشن کیس کی سماس 23 اکتوبر تک ملتوی احتجاج میں توڑ پھوڑ پولیس کا بانی پیٹے ایکو نامصد مقدمات میں شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ بانی پیٹے ایکو احتجاج انتشار کیمہ پر مقدمات میں ملزم نامصد کیا گیا انہیں شامل تفتیش کرنے کے لیے اسلامباد پولیس ٹیم اڈیال حجیل جائے ایکی پولیس نے احتجاج کے دوران تیبیل میں لی کے ایکی پی کے سرکاری گاڑیاں بھی ریکارڈ کا حصہ بنا دی پیچے آئے کے زیلے سادر آمیر موخر کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے جاری خانے پیٹے ایس جیل میں وکلہ کی ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کیس کی سماد اسلامباد ہائی کورٹ نے سیکرٹری داقلا اور سپریڈنڈر اڈیالا جیل کو نوٹیس جاری کر دیئے جرس سمن ریفت امتیاز نے نیمارکس میں کہا ہائی کورٹ کے دورکنی بینچ نے ایس او پیس بنانے کی ڈائریکشن دی تھی اگر خلاف ورزی ہوئی ہے توہین عدالت کی درخواست اس بینچ میں ہوگی میرے خیال میں یہ توہین عدالت کی درخواست اس کیس میں نہیں بنتی میں نوٹیس جاری کر دیتی ہوں لیکن میں مطمئن نہیں ہوں نو مئی مقدمات بانی پی ٹی آئی صاحب حمود قریشی شیخ رشی شملی فراد سبیت پانچ سو سے زیاد کارکرو پر فرد جرمائیت کی جانی کی کاروائی تحال نہ ہو سکی سابق وزید شیخ رشید احمد ساتھ دہشدگردی عدالت راپنڈی بے پیش حاضی لگا کر شیخ رشید عدالت سیروانہ مقدمے میں علی امین گنڈپور سرطاچ گل عظم سواتی اور پی ٹی آئی کے دیگر مرکزی راہنمال زمانت پر ہیں جی ایچ کیو حملہ کیس کے سامات انیس اکتوبر دیگر تیرہ مقدمات کے سامات چار نومبر تک مزدوی تو شاکانہ ٹو کیس اسلامباد ہائی کورٹ ایف اے کو کل تک پرسیکیوٹر مقرر کرنے کی ہدایت ایف اے کے کیس میں پرسیکیوٹر مقرر کرنے کے لیے ایک ہفتے کا وقت دینے کی استعداد مصرح اسلامباد ہائی کورٹ کے جیسٹس میاں گولاسن اور اگزیب نے ریمارکز میں کہا کل تک پرسیکیوٹر مقرر کر کے عدالت پیش ہو زمانت کیس میں التباہ نہیں دوں گا بوشا بی بی کی زمانت درخواست پر سامات کل تک ملتوی بکلہ اتجاج کے تحریک انصاف کے وکیل مصطفین قاسمی کی درخواست سامانت بادرس گرفتاری منظور استاد دہشتگردی اطالت کے جد جبور حسنا سلکرنے نے سامات کی پروسیکیوٹر کے جانب سے مصطفین قاسمی کی درخواست سامانت کی مخالفہ مصطفین قاسمی کی سامانت تیس ہزار روپے مشلقوں کیوز منظور کی گئے ایمڈی کیٹ کے نتائج میں مبینہ بکلہدگیوں کے خلاف درخواست کی سامانت سندھائی کورٹ نے ایمڈی کیٹ ایڈمیشن کے رزلٹ کو روک دیا عدالت میں ریمارکس میں کہا صدر پی ایمڈی سی نے بتایا ہے کہ 38 بچوں نے سندھ میں 190 سے زیادہ مارکس لیے ہیں چیف سیکرٹری سندھ نے تمام فریقین کو اس حوالے سے نوٹیفائی بھی کر دیا ہے سیکرٹری حقاف پر مشتمل تین اکنی کمیٹی اس حوالے سے تحقیقات کرے گی کمیٹی تمام اداروں سے ریکارڈ اکٹھا کر کے ریپورٹ تیار کریں اور ذمہ داروں کا تاین کریں ایفی اے کو بھی تحقیقات کا حکم عدالتی ریپورٹنگ پر پی ایمڈی کی پابندی کے خلاف درخواست سپر سماس ادھائی کور نے فیصلہ محفوظ کر لیا عدالت نے ریمارکس میں کہا پی ایمڈی کو کیا پتا عوام کو کیا سننا ہے کیا نہیں اگر عدالت سوال کر رہی ہے تو عوام کیلئے جاننا ان کا حق ہے وکیل پیمبرہ نے کہا میڈیا سوال جواب کے بجائے تحریری آرڈر چلائیں اگر کوئی سوال سن رہا ہے تو اس سے آپ کو سباق سمجھ سکتا ہے عدالت نے کہا کیا ٹکر چلے گا کیا ہیڈ لائن یہ ہدایت ریگولیشن کیسے بن سکتا ہے لائف ٹرانسمیشن میں بھی عام آدمی کچھ اور سمجھتا ہے خبر پخصون خواہ اسمبلی کا اطلاعات خوش دیر بعد گزشتہ روز ہونے والی خبر پخصون خواہ اسمبلی اطلاعات میں حکومت اور اپوزیشن ارکان گتھم گتھا سپیکر کے جام سے وقت نہ دینے پر اپوزیشن ارکان شدید اشتال میں آگئے ارکان اسمبلی نے لاتوں اور گھنسوں کا آزادانہ استعمال کیا ایوان میں موجود اسمبلی سیکیروٹی بھی بیچ بچاؤ کرانے میں ناکام بہت مشکلوں سے دونوں ایمپی ایس کو اسمبلی ہال سے باہر لے جائے گا سپیکر اسمبلی نے دونوں ایمپی ایس اقبال وزیر اور نیک محمد کو اپنے شمبر میں بلا کر دونوں فریقین میں سولہ صفائی کروائے قیابر پختون کا حکومت کو عوام سے کوئی سروکار نہیں صرف دھرنے جلسوں اور اتجاز کے لیے وسائل موثر ہیں وزیر اطلاعات پنجاب عزمہ بخاری کی تنقید کہا جن کی خود کوئی کارکردگی نہیں وہ دوشوں سے سوال کر رہے ہیں کے پی حکومت کا علیف سے کوئی تعلق نہ کسان سے غرص نہ ہی سولر پینل بانٹنے کی فکر بھائی یہ کیسے کر لیتے ہیں آپ لوگ کے پی حکومت نے بھی سولر پینل دینے کا اعلان کیا تھا وہ صرف اعلان ہی رہا شریف خاندان کی ناجاز حکومت انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوید بانی پی ٹی آئی کی اس احد کے حوالے سے تشویش ناک خبریں موصول ہو رہی ہیں مشیر اطلاعات خبر پخونخہ بیرسٹر سیف کا بیان کہا بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں پر پابندی کی وجہ سے کارکنوں میں انتہائی تشویش ہے گرفتار کارکنوں پر بھی تشدد کیا جا رہا ہے زمدار اعلقاروں کو نشان عبرت بنائیں گے اگر ہمارے صوبے سے تعلق رکھنے والوں پر تشدد کیا جائے گا تو ہم بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے ہم ریاستی جبر کے خلاف تمام قانونی اور سیاسی پلیٹ فارمز پر لڑیں گے اتجاز کرنا ہر پاکستانی کا حق ہے چاہے وہ مہمبر پارلیمنٹ ہو یا عام شہری حکومت اس کا یہ حق چھیل نہیں سکتی پاکستان تحریک انصاف کے مرکسی رہنوان سینٹر حامد خان کی اے بی این نیوز سے گفتگو کہا کوئی آنی ترمیم آنی ہی نہیں چاہیے ہماری طرف سے ترمیم کا کوئی مساودہ نہیں ہونا چاہیے نہ ہوگا مولانا کی اپنی پارٹی ہے وہ مساودہ لانا چاہیں تو ان کی اپنی پارٹی ہے دیر بالا کی پہاڑوں پر موسم سرما کی پہلی برفباری سیاتی مقام بارگوئی ٹاپ کبرات لواری ٹنر اور دیگر پہاڑوں نے سفید چادر اڑ لی بابوسا ٹاپ پر ہلکی برفباری جھاری پہاڑوں پر برفباری کے بعد تھنڈی ہواوں سے موسم تبدیل شہریوں نے گرم ملبوسات کا استعمال شروع کر دیا